میں ہوں سکندر جعوید ایڈوکیٹ سپرین کورٹ ہم نے فوجداری وقالت کے عنوان سے لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں آج ہم گرفتاری سے متعلق جو ہے لیکچر ریکارڈ کریں گے آپ سے گزارش ہیں کہ آپ ہمارے سب کا لیکچرز بھی دیکھیں اگر آپ ایک اچھے فوجداری کے وکیل بننا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اپنے کومنٹس بھی دیں کہ آپ کو یہ لیکچرز کیسے لگے اور آپ کس ٹاپک پہ لیکچرز سننا چاہتے ہیں آج ہم کرتے ہیں گرفتاری گرفتار جو ہے وہ یا پولیس افسر کریں گی یا پھر جس کو عدالت جو ہے ڈیپیوٹ کرے گی یا جس کو وہ بندہ ڈیپیوٹ کرے گا جس کو گرفتار کرنے کا اختیار دے گی عدالت تو گرفتاری ہوتی ہے دو طریقوں سے ایک ہوتی ہے بزریا ورنٹ ورنٹ جاری کرتی ہے عدالت یا گرفتاری ہوتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ بغیر ورنٹ کے گرفتار کب کرے گی تو ایک جرم ہوتے ہیں کاغنیزیبل آفینسز اور ایک ہوتے ہیں نون کاغنیزیبل آفینسز اور کچھ ہوتے ہیں جو جس میں پولیس جو ہیں وہ ویڈاوٹ ورنٹ گرفتار کر سکتی ہے اور کچھ جرائم ہوتے ہیں جس میں ورنٹ کے بغیر وہ گرفتار نہیں کر سکتی ہے اب ہم پہلے ہم کریں گے ورنٹ گرفتاری ورنٹ گرفتاری شروع ہوتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ بعض کات خود سے ورنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے اور بعض کات پولیس درخواست دیتی ہے عدالت کو کہ ہم نے اس شخص کو گرفتار کرنا ہے اور کیونکہ یہ جرم ایسا ہے کہ بغیر عدالت کے ورنٹ کے اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اس لیے ورنٹ گرفتاری جاری کیا جائیں گے اب عدالت کیا سی کرے گی ہاں عدالت جو ہے کوئی بھی عدالت فوجداری عدالت کرمنل کوٹ ویسے تو سیول کوٹ کو بھی اختیار یہی پروسیجر اپلائی ہوتا ہے عدالت کسی بھی شخص کو بلاتی ہے وہ ملزم بھی ہو سکتا ہے وہ گواہ بھی ہو سکتا ہے یا وہ کوئی متعلقہ شخص بھی ہو سکتا ہے جس کو ریکارڈ پیش کرنے کے لیے عدالت کہتی ہے یا کوئی گواہ ہے جو مقدمے کے فیصلے کے لیے ضروری ہے اس کو طلب کرتی ہے تو اس کو پہلے تو ورنٹ نہیں جاری کرتی پہلے مرحلے میں وہ سیکشن سکسٹی ایٹ سی آر پی سی ذابطہ ہے فوجداری کی دفعہ سکسٹی ایٹ کے مطابق وہ اس کے سمن جاری کرتی ہے سمن کا فارم ہوتا ہے اس کو فل کر کے عدالت کا نام لکھتے ہیں تاریخ لکھتے ہیں کس ڈیٹ کو اس نے حاضر ہونا ہے مقدمے کا عنوان لکھتے ہیں اور کس مقدمے کے لیے کس مقصد کے لیے اس نے حاضر ہونا ہے یہ ساری تفصیل لکھ کے اس بندے کے نام سمن جاری کیا جاتا ہے وہ سمن پھر اس کی تعمیل کرانے کا پورا فرسیجر دیا ہے اس کی بندے کی تعمیل کی جاتی ہیں وہ تعمیل پہ نہیں آتا تو پھر اس کے بعد عدالت کی سواب دید ہے کہ وہ دوبارہ بھی اس کے سمن جاری کر دیتی ہے وہ اس میں بھی نہیں آتا پھر اس کے بعد وہ نوٹس جو ہے وہ یا سمن جو ہے وہ چسپاندگی کا آرڈر کرتی ہے کہ اس کے گھر کے دروازے پہ یہ جام وہ رہتا ہے یا اس علاقے میں نمائے جگہ پہ یہ چسپان کر دیا جائے کہ اس بندے کے نام یہ نوٹس جاری ہوا ہے سمن جاری ہوا ہے وہ عدالت کو فلان تاریخ کو پیش ہو اگر وہ سمن کو لفٹ نہیں کرواتا نہیں پیش ہوتا پھر عدالت اس کے بے لیبل ورنٹ نکالتی ہے یہ بھی عدالت بلا رہی ہے یہ بھی پولیس کے کہنے بھی نہیں ہے اس کے بے لیبل ورنٹ نکالتی ہے وہ ملزم بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی گواہ بھی ہو سکتا ہے کوئی متعلقہ شخص بھی ہو سکتا ہے جس اس کو عدالت نے بلانا ہے کسی مقصد کے لیے بغیر مقصد کے لیے نہیں وہ بے لیبل ورنٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ اس بندے کو یہ گرفتار کر کے لائے جائیں اگر وہ بندہ زمنتی دے دیتا ہے موقع پہ تو پھر اس کو زمنتی لے کے اس کو پبند کیا جائیں کہ اس نے فلان تاریخ کو فلان عدالت فلان جگہ پیش ہونا ہے اور فلان ریکارڈ لے کے آنا ہے یا کوئی گواہی کے لیے آنا ہے تو اگر وہ بندہ بیلیبل ورنٹ کے باوجود بھی نہیں آتا پھر عدالت اس کے نون بیلیبل ورنٹ نکالتی ہے نون بیلیبل ورنٹ کا مطلب پائی گفتار کر کے اس کو عدالت میں پیش کرو جب وہ عدالت میں پیش ہوگا تو پھر عدالت اس کو زمنت بھی لے سکتی ہے اور اس کو کہے گی کہ تم اتنی دفعہ بلانے کے باوجود نہیں آئے ہو تو چلو اب جیل جاؤ جب تک گواہی نہیں ہوتی تم جیل رہو گی لیکن عموماً جب وہ پیش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا جی میں اندہ سے بقیتگی سے پیش ہوتا رہوں گا تو عدالت کی اس کی پھر بیل لے لیتی ہے اور پھر اس کو کہتی ہے اب اپنے فلان تاریخ کو عدالت میں آنا ہے تو یہ تو ہو گیا عدالت کا پروسیجر عدالت جو ہے پولیس افسر کو بھی ورنٹ جو ہے وہ ڈریکشن دے سکتی ہے کہ پولیس فلان تھانے کی پولیس افسر اس بندے کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں عدالت جو ہے وہ عدالتی بیلف کو بھی مقرر کر سکتی ہے عدالتی حلکار کو بھی کسی کو مقرر کر سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں اب وہ سمن بھی بیلیبل ورنٹ بھی نون بیلیبل ورنٹ بھی ان تینوں معملے میں وہ عدالتی بندے عدالتی بندے کے علاوہ وہ کسی بھی شخص کو جو کہ متعلقہ شخصوں راہ گیر تو نہیں جو متعلقہ بندہ ہو مطلب وہ بندہ کسی دفتر میں کام کرتا ہے کسی علاقے میں رہتا ہے تو اس علاقے کے کسی بندے کو ڈیپیوٹ کر سکتی ہے کہ اس بندے کو گفتار کر کے لئے عموماً جو ہے عموماً یا پولیس افسر کو وہ ڈریکشن دیتے ہیں یا وہ اس علاقے کے پولیس افسر کو دیتے ہیں یا تو جس علاقے میں عدالت ہے وہاں کے پولیس افسر کو یا جس علاقے میں وہ بندہ رہتا ہے اس علاقے کے ایسے چوک یا پاکستان میں کہیں بھی وہ بندہ ہے وہ بندہ پاکستان کی عدود میں جہاں بھی ہے تو اس تھانے کی عدود میں جہاں وہ رہتا ہے وہ اس تھانے کی عدود کی ایسے چکوٹ ڈریکشن دے سکتی عدالت وہ چاہے دوسرے صوبے کی ہو یا اسی صوبے کی کہ اس بندے کو گفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے تو یہ تو ہو گیا عدالتی ورنٹ اب اگر پولیس نہیں کسی شخص کو جو ہے وہ گفتار کرنا ہے تو پھر پولیس جو ہے وہ علاقہ مجیسٹیٹ کو درخواست دیتی ہے کہ اس بندے کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور اس مقدمے کو کیونکہ یہ نون کاغنیزیبل آفینس ہے اور اس میں بغیر ورنٹ کے گفتار نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے اس بندے کو گفتار کرنے کا ہمیں اختیار دیا جائے تو اس میں وہی دو پھر پروسیجر ہیں کہ یا بیلیبل ورنٹ جاری کرے گی یا نون بیلیبل ورنٹ گفتار اس کو جاری کرے گی جب وہ پھر گفتار کر کے عدالت میں لائیں گے تو پھر اس کا الگ طریقے کار ہوگا تو آج ہم نے دیکھا کہ ورنٹ گفتاری کس طرح جاری ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسائے اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں کومنٹس ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اتنی تو میں استعقاء کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ روز کی بھی ایک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا knowledge revise ہوتا جائے گا اور ایک ایک بہت اچھا فوشداری کے وکیل بن سکیں گے بہت بہت شکریہ